ڈسکت پراشا صاحب میں اس کا جواب رہنہ صاحب آپ سے لوں گی لیکن پراشا صاحب مجھے بتائیں کہ اسلامباد آئی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا کام ام بحال کرنا تھا اگر پی ٹی آئی نے غلط کیا جو کچھ ہوا تو پھر حکومت نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا واقعی حکومت بھی اتنی ہی قصور رہا رہا ہے بہت شکریہ ایک نورمل ملک میں گولی نہیں چلا گا اور گولی کیسے چلائی میں یہ نہیں کہہ رہا گولی کدھر سے چلائی گئی میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی چلی تو ہے اور اگر دو سو اٹھتر نہیں مارے گئے پانچ تو رینجرز کے چار رینجرز کے شہید ہوئے اور باقی کچھ جو ایک دو تین چار کی تلات ہیں مثلا مری سے یا اپٹ آباد سے یا ایک ڈی جی خان شادن لند سے وہ بھی تو پاکستانی ہیں بنیادی طور پر امن قائم رکھنا یا زندگی کا تحفظ تو حکومت کے ہاتھ میں چند شر پسند چھوڑیں آپ چند ہزار شر پسند چھوڑیں ایک لاکھ شر پسند بھی آ جائیں لیکن جو سوال پی ٹی آئی پوچھ لیا ہے کہ گولی کیوں چلائی وہ جواب تو حکومت کو دینا ہے سامان اور آج یہاں اسلامباد میں پوری جو ڈیپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو بلا کر دفترے خارجہ میں اسی ایک انسیڈنٹ پہ بریفنگ دی گئی یعنی کہیں نہ کہیں حکومت کہیں نہ کہیں حکومت ڈیفنسیو فیل کر رہی ہے اس لیے وضاحتیں یا کلیریفکیشنز آ رہی ہیں بینیسٹر گوھر خان نے اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا گولی کہاں سے چلی کس نے چلائی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہاں پر رینجر تائنات تھی انہوں نے چلائی وہ کہہ سکتے تھے ٹو فارٹی فائیو کے تیر آرمی بلائی تھی انہوں نے چلائی وہ کہہ سکتے تھے وزیر داخلہ کی اسلامباد پولیس ہے انہوں نے چلائی تو میرا خیال ہے ایک اچھا بیننس سٹیٹمنٹ ہے پوزیٹیف تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ انسان ایک انسان بھی مارا جائے تو بڑے تو اچھی بات ہوتی ہے اور وہ بھی ایک کیپٹل میں پروٹیسٹرز آتے ہیں جو اسلامباد ہائی کوٹ نے آج بات کی زیادہ گورنمنٹ اس کو شروع میں جو پہلا فیصلہ آیا تھا اس پہ بینک کر رہی تھی کہ ہمیں تو ہائی کوٹ نے جو ہے وہ اجازت دے دیا ہے کہ ہر قیمت پہ امن قائم رکھنا ہے اس فیصلے میں ہر قیمت پہ امن تو قائم رکھنا تھا لیکن فیصلے میں گولی کا ذکر نہیں تھا بلکل اگر آپ ڈیریکٹ فائرنگ کے آرڈرز دے دیں گے تو پھر تو ایک تو میں آنسٹی بتاؤں دماغ کے اندر جو رانا ہے اسا لفظل سا پہلی چیز آتی ہے وہ ہی آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خون خرابہ اب ہو جائے گا جس کا پورا ریکرڈ رہا ہے پرتشدد مظاہروں میں احتجاج میں دھرنوں میں اور یہ جو ابھی چھبیس کو ہوا ہے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے اگر مجھ سے پوچھیں نو مہی کے بعد پر آجا سا یہ ایک بہت ہی برا اور خوفناک ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے ملک میں اور یہ بھی ایک بلک ڈے کے طور پر منانا چاہیے یاد رکھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کیوں کرتی ہے پی ٹی اتنی اگریسف پالیسیز لے کے کیوں چل رہی ہے کیونکہ جب پی ٹی کیا جا رہا تھا تو ان کو یہی سکھایا گیا جو مردی آپ کہہ دیں آپ کے لیے ایمینٹی ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا دیکھیں نا درنوں میں دوہ دار چودوں میں کیا ہوا سپریم پورٹ کے اندر گز گیا ہے سپریم پورٹ کے پارلیمنٹ کے لانڈ میں کیا کیا پی ایم ہاؤس پہ ایک رات کو جا رہے تھے معایدہ کر کے تو آیا تھے کہ ہم یہاں آئی ایس آئی کے دفتر کے سامنے آپ پارہ میں بیٹھیں گے پھر خان صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں میں آگے جاتا ہوں آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے کہا سبل نافرمانی کی مومنٹ ہے آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے جناب بجلی کے بل سرعام جلائے تھے اور سارا سارا دن میڈیا جو ہے وہ ان کو دکھانے پہ مجبور تھا اگر وہ خانسی آ رہی ہے تو بھی دکھا رہا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے تھا دوسری بات جو آپ نے نو مئی کا ریفرنس دیا دیکھیں فرواجی پابندی لگنا ہوتی تو دس مئی کو لگ جا پابندی لگنا ہوتی جب پور کمنڈر ہاؤس جلایا گیا تھا ابھی رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کنٹینر جلائے ہیں انہوں نے کنٹینر پھینک کیا ہیں انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے چو نو مئی کو جس پولیٹ جو ملک کا کوئی بھی سیگمنٹ اگر ملک کی منصلہ فواج کے خلاف یا اس طرح کی حرکات کرے اور وہ پھر بھی الیکشن بھی لڑ رہا ہو وہ پارٹی پھر بھی موجود رہی ہو میں جو پہلے بات کر رہا تھا ایون یہ والے واقعات ہیں اور نو مئی کے واقعات ہیں جیسے آپ نے کہا یہ بہت پرتشدد رہے ہیں کس نے تحقیقات کرنی ہے انصاف کے کٹیڑے میں کس نے لانا ہے لیکن یہ کمزا کوسٹن براکس صاحب آپ نے اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا یہ لگانے کی جسارت نہیں ہو رہی ہے پابندی یا اس کے کونسے کونسے سے گھوراہت ہے یا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے میں بڑی کنفیوز ہوں عجیب سا ماحول ہے مجھے لگ رہا ہے جو آپ نے انڈیسائسیو کا لفظ یوز کیا حکومت کے لیے حکومت کہیں اور دیکھتی ہے کہ بھائی وہ خود ہی کریں وہ خود ہی ان کو ڈیل کریں اور وہ پی ٹی آئی بھی ادھر ہی دیکھتی ہے جب وہ خان صاحب نے کہا کہ میں اور ان کے جتنے ترجمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ طاقت کا مہور ہو ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے حکومت جو ہے وہ انڈیسائسیو نہیں ہے میرے اکشار میں حکومت بہت کلیر ہے کہ جنہوں نے یہ پالا ہے ان کو جنہوں نے ان کو بنایا ہے جو لے کے آئے سامنے اب وہ جانے اور یہ جانے اگر حکومت نے کچھ کرنا ہوتا تو حکومت میں پھر کم گا کہ پاکستان کی افواج کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی وائلنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے دنیا میں اپنی فوج پر تشدد نہیں کیا جاتا دنیا میں اپنی فوج کے خلاف نعرے بھی نہیں لگا جاتے اور ان کے گھروں کو کور کمانڈر کا گھار ہے بھائی پوری کور کا جو ایک پیرامیڈ بن رہا ہے آپ اتنی دیدہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں روکا کیوں نہیں بھائی آپ 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 نے سوچا کہ آپ جائیں گے ادھر آپ جا کے وہاں پر آگ لگائیں لیکن اس میں ایک باریک چیز یہ ہے پرازہ صاحب مجھے بریک کا کا جا رہا ہے تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا سپورٹ بھی تھی بڑی زور سے جب یہ 9 مہی کا واقعہ ہوا تھا اب کیا ڈیٹیلز میں آپ نے کہا ہے کہ پرچے کٹے ہیں اور زلفے کار علی بھٹو پہ بھی پرچہ کٹا تھا قتل کا مقدمہ ہوا تھا اب یہ بھی سابق وزیراعظم ہے ان پہ بھی قتل کا مقدمہ درج ہو گیا ہے یہ کوئی قتل کا مقدمہ ویسے تو نہیں ہوگا جیسے زلفے کار علی بھٹو والا محملہ تھا تو آپ کو اس کا کچھ لگ رہا ہے کوئی consequences سامنے آئیں گے یہ پرچے کٹ رہے ہیں یہ فیک نیوز کے خلاف قانون بنا رہی ہے ہماری حکومت آپ یقین مانیں یہ بھی پی ٹی آئی کی ایڈونٹیج میں جا رہا ہے جس پروپوگنڈے کی بات رانہ صاحب کر رہے ہیں اس پروپوگنڈے کو یا ان کا جو نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو زیادہ بکرہ ہے آج انہوں نے کار شہید کر کے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ بھی شادت ہوئی تھی اور وہ تو باقی تو چلیں جیسے رانہ صاحب نے کہا کہ وہ دکھائیں ثبوت لیں حکومت کہہ رہی ہے کہ جو کلیم کرتے ہیں ہمارے مارے گئے وہ کدھر ہیں یہ تو ایویڈنس ہے نا ان کے تو جنادے پڑے گئے یہ کدھر گئی بات یعنی جو کیا حکومت نیریٹیو بنانی سکتی حکومت کا نیریٹیو ہے نہیں میرے لیے یہ بڑے سوالات ہیں مثلا بینون ملک میں انہوں نے 65 ملکوں میں آپ نے دیکھا ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے کتنا بڑا مظاہرہ تھا بی سی میں کیا نیوی آسٹریلیا میں ہوئے آسٹریلیا میں تھا برلین میں تھا پوری دنیا میں برسل میں تھا پوری دنیا میں انہوں نے ایک میسیج دے دیا اب وہ پرائیویٹ انڈیویجول سٹیدنز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں کسی اور جماعت کے ہیں ادھر پوری گورنمنٹ ہے ادھر پوری سرکار ہے ادھر پوری مشینری ہے بٹ وہ فیک نیوز وہ کونسی اتنی پاور ہے اس فیک نیوز کے پیچھے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہو رہا ہے اور ٹاک شوز والی باتیں اپنی جگہ پہ لیکن جو ایکٹ کرنا ہے حکومت نے حکومت نے قانون بنایا مسئلہ یہی قانون تھا پیس پول اسیمبلی اور اسلامباد میں گیذرنگ والا قانون ہے آج بھی اس کا ریفننس آیا اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی حکومت کا نیریٹیو کیوں بھی ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں کام جاب ہو گئے رانہ صاحب کو میری بات اچھے لگے نہ لگے لیکن وہ اس کو اتنا بینٹ کر رہے اور میں نے اسی وجہ سے شروع میں کہا کہ شاید حکومت کہیں نہ کہیں دیفنس ہو کہ اب بلا بلا کر بریفنگ کر رہی ہے حالانکہ سادھی سی بات تھی کہ ایک قانون ہے قانون کی جو خلاف برزدی کرے گا وہ وائلیٹر پریزدینسی میں فیک نیوز فیک نیوز کی ٹرم تو انہوں نے اجات کی بٹ اس فیک نیوز کے ہوتے ہوئے بھی وہ معاشرے اس طرح نہیں پھرسے ہوئے جیسے ہمارا ملک پھرس چکا ہے اچھا مزے کی بات اچھا فیک نیوز جب آتی ہے نا رہن ساب آپ کے لئے بھی ہے ٹوٹر پہ جب یہ وائرل ہو جاتی ہے بہت ساری فلس سینگ کی تصویر لگاتے ہیں تو اسے